بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب آج بنے گا دال کا حلوہ بہت ہی مزیدار سا یونیک سٹائل سے بہت آسانی سے گھرمے بناوں گے اور مزیدار بن جائے گا دال کا حلوہ موسم کیسا بھی ہو گرمی ہو یا سردی حلوے تو ہر موسم میں پسند کیے جاتے ہیں تو کیوں نہ پھر روزوں میں بھی ہو جائے یہ دال کا حلوہ تیار کر کے رکھیں دو سے ڈیڑھ مہینے تک کھائیں مزے سے خراب ہونے والا نہیں ہے اور ریسپی اتنی باکمال مزے کی ہوگی کہ سب کو مزہ ہی آجائے گا کیونکہ یہ ہے بہت ہی الگ سٹائل سے دال کا حلوہ اور مجھے سپورٹ کرنے کے لئے پلیز پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر لیں تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی دال میں نے دو کپ لی اسے بھگو دیا پانچ سے تقریباً چھ گھنٹے اب بھگو دیں اچھی سی پھول جائے اور اچھا پانی صحیح نکال لیں اس کا کہ ایک کترہ نہ بچے اس کا پانی اور اسے بہت اچھا سا ڈرائے کرنا ہے اس کے لئے میں نے ایک کپڑا لیا ہے ٹاور لے لیں آپ ڈرائے کرنے کے لئے کچن ٹاور جیسے آپ کے پاس ہو اور اسے تب تک ڈرائے کرنا ہے کہ جو ایک پانی کی چمک آ رہی ہوتی ہے وہ نہیں آنے چاہیے ہاتھ لگائیں نا تو ہاتھ ہاتھوں میں دال نہ چپکے اتنا آپ نے اسے رکھنا ہے ڈرائے کرنے کے لئے اور رکھ لیں ٹیبل پہ کہیں بھی کمرے میں آپ تو بڑے آسانی سے ہو سکتی ہے آج کال پنکھا بھی چلا سکتے ہیں پنکھا چلا لیں تو جلدی ڈرائے ہو جائے گی تو یہ ہلکا ہلکا سا یہ میں اسے سارا ایک جیسا کر رہی ہوں کہ ایک جیسی دال بچھنے اگر ایسے دھیر سا لگا دیا نا تو دال ذرا مشکل ہوگی ڈرائے ہونے میں اوپر سے ایک اور کپڑا لیا سوتی سا اور اسے بھی اوپر سے آپ دبا دبا کہ اس کا پانی جو ڈرائے کریں بار بار کرتے رہیں یہ میں نے بہت اچھی سی دال ڈرائے کر لی آپ کے سامنے ہاتھوں کو بھی نہیں چپک رہی بہت اچھی سی ڈرائے ہو چکی پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے پانی نہیں ہوگا تو یہ تب بہت اچھے طریقے سے فرائے کریں گے تو فرائے کرتے ہیں اس دال کو بہت اچھی سی ہماری دال ہو چکی ایک کپ میرے پاس ہے اس میں ادھا کپ ہے میرے پاس دیسی گھی آپ کوئی بھی لے سکتے ہو گھی مکھن بھی لے سکتے ہو لیکن مکھن میں وہ نمی ہوتی ہے نا تو آپ گھی لے لیں تو اچھا ہے آئل لے سکتے ہو آپ کی مردی ہے دیسی گھی لیں گے تو زیادہ مزے کا لگے گا دو ٹیبل سپون پہلے میں لوں گی ٹوٹل گھی ابھی نہیں ڈالیں گے دال جو ڈرائے ہو چکی تھی ایک ایک دانہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا تو آپ کی ڈال بھی ایسے ہی پرفیکٹلی صاف اور دھلی ہوئی ہو اور سوکی ہو کوئی سمیل نہیں آنی چاہیے جب اچھی ڈال دھلتی ہے نا تو ڈال میں پھر سمیل نہیں آتی تو پہلے نمبر پہ آپ نے ڈال کو اچھا سا دھون ہے بھیگنے کے بعد اس کے بعد سکانا ہے سکا کے آپ کے سامنے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے اس میں دیسی گھی ڈالا اور اسے میڈیم فلیم پہ میں آستہ سائے سے فرائے کرتی رہوں گی تیزی بھی نہیں دکھانی کہ تیزی سے اسے ڈرائے کر دیں ایسا بلکل نہیں کرنا آرام آرام سے آپ نے کرتے جانا ذرا محنت ہے تو آپ کام کرتے جو کچن کا اور ساتھ ساتھ اسے بھی ہلاتے جائیں تو مسلسل تو کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا کہ اسے مسلسل چولے کے پاس کھڑے ہوں جر چمچلاتے رہیں اور یہ دال میں نے تقریبا میڈیم فلیم پہ میں نے ہلکے ہلکے سے کرتی رہی انڈرائے اور یہ تیاری کی طرف ہے دال الگ الگ سی چمک سی بھی نظر آرہی ہے آئل کی اور اس کی نشانی ہے جب یہ دال فرائے ہوتی ہے نا تو جیسے نمکوں کی دال نہیں ہوتی موں میں دبائیں تو کرنچی سا پان آتا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے تو جب میں بھی ایک دو دفعہ چیک کر کے جب کرنچی سا پان مجھے محسوس ہوگا نا کہ تو ہماری دال تیار ہوگی یہ آپ نے کھا کے چیک کر کے پھر آپ نے اسے چولے سے ہٹا دینا ہے تو ابھی میں اسے اور کرسپی کر رہی ہے مجھے لگا ہے کہ ابھی یہ کرسپی نہیں ہے اب یہ دال چمک سا بھی نہیں چپک رہی اور الگ الگ دانہ آپ کو ایسے جب پکاتے ہیں نا تو وہ ایک آواز بھی آتی ہے دال کی جب تیاری پہ ہیں تو اسے میں نے چیک کیا ہے اور اس کا دانہ بھی وہ کرنچی جیسے ہوتا ہے یہ مجھے کرنچی سا لگا ہے نا تو سمجھو کہ یہ دال تیار ہے یہ اس کی نشانی ہے اس کے فرائے ہونے کی دو ٹیبل سپون میں بہت اچھی سی دال فرائے ہو چکی ہے اب اسے کریں گے تھنڈا تھنڈا کر کے پھر میں نے اسے پیسنا ہے تو وہ کام کرتے ہیں بسم اللہ الرقمانی رہی پینس سے نکال کے دوسرے برطن میں آپ رکھ لو اس میں جلدی جلدی تھنڈی کریں نہیں تو کھولے برطن میں رکھ لیں تھنڈا کرنا ضروری ہے کیونکہ پیسنا ہے نا تو پیسنے کے لئے تھنڈا ہونا دال کا ضروری ہے تو جیسے ہی تھنڈی ہوتی ہے تو کہ میں پیسنے کی تیاری کر رہی ہوں دال تھنڈی ہو چکی ہے جس میں آپ مسالہ پیسے آپ اس میں بھی دال پیس سکتے ہو یا الگ سے اس طرح کی کوئی مشین ہے تو اس میں پیس لیں اور یہ آپ دیکھ لو کہ جیسے سوجی کا دانہ نہیں ہوتا اس طرح کی یہ پیسی ہے آٹے کی طرح بھی نہیں پیسنا اور پیسے کی بھی نہیں تقریباً یہی ٹیکچر آپ کو نظر آئے گا جیسے سوجی کا دانہ ہوتا ہے اس طرح یہ ساری دال پیس کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دال پیس چکی ہے جو دو کپ میں نے دال لی تھی یہ دو کپ کا حلوہ تیار کرنا ہے ہم نے تو یہ اسے کرنا ہے فرائے دوبارہ سے تو آپ لیتے ہیں ایک دوسرا پین جس میں یہ تیار کریں گے ہم دال کو اور دال کے حلوے کی تیاری کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پین جو پہلے والا تھا اسے صاف کیا دوبارہ سے میں اب اس میں دال فرائے کروں گی اور جو میں آپ کو گھی دکھا رہی تھی دو ٹیبل سپون اس میں سے صرف میں نے لیا تھا تو وہ تھا میرے پاس ایک کپ سے تھوڑا کم ایک کپ بھی آپ دو کپ میں ایک کپ بھی گھی ڈال سکتے لیکن کم یہ بنا رہے ہیں ہم اب یہ سے میں نے میڈیم فلیم پہ فرائے کرتے جانا ہے اور آسا آسا جیسے آپ کو کلر ذرا چینج ہو تو پھر دوسرا عمل کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے تو اسے ہلکا سا فرائے کر رہے ہیں یہ دال ہماری تیار ہو چکی ہے فرائے ہو گئی ہے جو آئل ڈالا تھا وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں مکس ہو چکا ہے اور میں نے اس میں ڈالنا ہے آدھا کپ اس میں کھویا جائے گا اور کھوئے کو آپ اچھا سا مکس کر لیں کھوئے کا ذائقہ بھی اس میں بہت مزے کھاتا ہے آپ کھویا ضرور اس میں ڈالنا دودھ بھی جائے گا لیکن پہلے کھویا ڈال کے اسے اچھا مکس کرنا ہے ایک جیسا جیسا ہی ہوگا کھویا اور یہ جو دال ہم نے پیسی ہے تو اس کے بعد پھر اگلا عمل کریں گے آسانی سے بنا سکتے ہو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے تو بس میڈیم فلیم پہ ہی یہ کام کرنا ہے تیز پہ نہیں کرنا تیز پہ کریں گے تو دال جلے گی پھر ذائقہ خراب ہوگا اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کھویا میں نے اچھا سا مکس کر لیا ہے مکس ہو چکا ہے اور یہ ادھا کلو میرے پاس ہے دودھ ہاف لیٹر بھی ڈال سکتے ہو کم ڈال لیں لیکن ہاف لیٹر میں یہ ہے کہ اس کا جو دال ہے نا اچھی سی پھولے گی جو اس کے دانے ہیں اور مزیدار سا لگے گا تو آپ ہاف کے جی ہی اس میں ڈالیں دودھ اور اس وقت میں نے چولہ بند کر دیا اور چمچ سے میں مکس کرتی جاؤں گی تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ سارا ڈال دیں گے اس میں گھٹھلیاں اس وقت بنے گی کیونکہ دال گرم ہے نا تو پھر ذرا آپ نے جلدی دکھانی ہے چولہ بند ہے اس وقت جیسی میں سارا مکس کروں گے نا تو میں نے ساتھ ہی پھر چولہ دوبارہ سے اسے میڈیم فلیم پر کر دینا اور یہ ہے چینی اور علاچی چھے سے سات علاچیاں لی تین چار ٹیو سپون اس کے چینی کے لیے مشین میں پیس لیا اور یہ ہے چینی آدھا کپ سے تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے آپ ایک کپ اس وقت ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی مردی چینی کم زیادہ آپ کے ہاتھ میں ہے میں نے اتنی ڈالی ہے کہ مناسب لگے ایک کپ سے تھوڑی کام میں چینی یہ چینی بھی اس میں مکس ہوگی اب اس میں ذرا جان سی ہے یہ جیسے چینی گئی ہے نا تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ شیرہ سا بنے گا اس میں تو یہ اس کا خلوے کی طرف ٹیکچر جائے گا تو اسا سا چولہ میں نے وہی فلیم جو میں نے میڈیم میں رکھا ہوا ہے جو باقی گھی تھا یہ اس میں گیا یہ تقریباً میں نے آدھا کپ آپ سومیلو کے اس میں گھی چلا گیا ہے اور یہ آخر میں گھی اس لئے ڈالا ہے کہ آپ کو اوپر اوپر سے نظر آئے کہ اس میں گھی بھی ہے اگر آدھے کپ سے بھی کم ڈالنا چاہے نا تو آپ یقین کرو یہ بہت مزے کا بنے گا گھی کے بغیر بھی کیونکہ اس میں جو دودھ گیا ہے کھویا گیا اس میں بہت ہی ذائقہ ہے اس کا بھی ایک ٹیکچر سا بنتا ہے کھوئے میں اس میں جا کے تو ذائقہ بھی آئے گا تو آپ اپنے حساب سے چینی ڈال سکیں بھی اور چینی اب یہ تیاری کی طرف ہے اچھا سا میں نے ایک جیسا کر دیا اور یہ ہے چاروں مگز یہ دو ٹیب سپون میں نے لیا ہے بزار بھی ڈال سکتے ہو جو آپ کا پسند ہے وہی آپ چیز ڈال سکتے ہو یہ اس میں ڈال دیا اور تھوڑا سا میں دو ٹیب سپون میں نے گھی اور ڈال دیا مزید اس وقت اس لئے ڈالا ہے کہ ذرا نہ شائن سی آجے حلوے میں پاس دو ٹیب سپون کے قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم حلوہ تیار ہے مزیدار سی خوشبوں کے ساتھ یقین کریں اتنی مزید کی ڈال اور جب یہ حلوہ تیار کرتے ہیں بہت ہی مزید کی الگ سی خوشبوں ہوتی ہیں مزیدار سی خوشبوں کے ساتھ آپ سب کے لئے ڈال کا حلوہ تیار ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو تھی لگے تو پلیز لائک دینا مت بھولا کریں نئے دیکھنے والے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیلے ضرور پریس کیا کریں اور